اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں فرینڈز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پاک آرمی میں سپاہی برتی ہونے کے بارے میں بتاؤں گا آج میں آپ کے لئے کچھ پوائنٹس لے کر آیا ہوں پہلے پوائنٹ میں میں آپ کو ایڈوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا دوسرے پوائنٹ میں میں آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا تیسرے پوائنٹ میں میں آپ کو نمبروں کے بارے میں بتاؤں گا چوتھے پوائنٹ میں میں آپ کو ریٹن ٹیسٹ جو کہ پاک آرمی لیتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا پانچویں پوائنٹ میں میں آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا چھویں پوائنٹ میں میں آپ کو میڈیکل کے بارے میں بتاؤں گا ساتھویں پوائنٹ میں میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا اور آٹھویں پوائنٹ جو کہ آپ کو پہلی بتا ہے ورزرلڈ کا ہوتا ہے تو پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون میں ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کی کم از کم ایڈیوکیشن کتنی ہونے چاہیے آپ کی جونسی ہے کم از کم پاک آرمی میں سلیکشن کے لیے کم از کم آپ کی جونسی ہے میٹرک ہونے چاہیے تاکہ آپ پلائے کار سکیں کیونکہ پاک آرمی ایک عام سپاہی جونسی ہے برتی ہونے کے لیے میٹرک ہونا لازم ہے اگر آپ کے لیے پاس میٹرک نہیں ہے تو آپ پھر اپلائے نہیں کار سکتے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اب آپ کے سبجیکٹ کونسے ہونے چاہیے میٹرک دو ہم نے کار لی لیکن آپ کا پاس سبجیکٹ کونسے ہونے چاہیے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے کہ آپ کونسے سبجیکٹ رکھتے ہیں آپ کوئی بھی سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں یہ لی ٹھیک ہے آپ کے پاس صرف میٹرک ہونے چاہیے تاکہ آپ جونسی ہے میٹرک کار کے اچھے نمبر لے کر وہاں پہ اپلائی کر کے آپ ایک فوجی باز سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 میں آجاتی ہے نمبر کی باری نمبر ہماری کتنے ہونے چاہیے کم مز کا ہمارے نمبر 60% ہونے چاہیے 55% سے اباب نمبر ہونے چاہیے یہ میٹری کے نمبر 55% سے اباب ہونے چاہیے 60% تک ہو جائیں پوائنٹ نمبر فور میں اب آپ نے ریٹن ٹیسٹ دینا ہے اب ریٹن ٹیسٹ کون سا دینا ہے آپ نے پاک آرمی کا دینا ہے جب آپ پر اپلائے کر لیں گے اچھے نمبر 60% تک نمبر لے لیں گے تو پھر آپ نے جا کے وہاں پر اپلائے کرنا ہے اپلائے آپ کا ہو جائے گا پھر آپ کو بلائیں گے اور آپ کو کہیں گے ہمیں ریٹن ٹیسٹ دو آپ نے وہاں پر ایم سی کیوز کی طرح ایم سی کیوز دیں گے آپ کو تو وہاں پر آپ نے اوڈریٹن ٹیسٹ دینا ہے اس کو اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہے تو یہ جو سا پاک آرمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نمبر فور ہمارا جو سا ہے وہ ہے فیزیکل ٹیسٹ کا اب پاک آرمی ہمارے سے فیزیکل ٹیسٹ کون سے لیتی ہے آپ سے وہ پہلے رننگ لگوائے گی یعنی کہ آپ کو ایک پوائنٹ دے دی گی یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے دوسرے پانٹ تک جانا ہے یہ ٹائم ہے تو اتنے منٹ میں آپ نے جو سا اس کو کور کار لینا ہے ٹھیک ہے رننگ لگوائے گی چینپس لگوائے گی اور پشپس لگائے گی یہ آپ کو ایک ٹائم دے گی اتنے ٹائم میں آپ نے مجھے اتنے چیزیں کار کے دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جو سا فیزیکل ٹیسٹ میں آئے گا اب جو سا پونٹ ہے میڈیگل ٹیسٹ کا ٹھیک ہے میڈیکل ٹیسٹ میں آپ سے کیا کیا چیزیں لے جائیں گے میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کا پورا باڈی سٹرکچر چیک اپ ہوگا کیا آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو یا کیا نہیں ٹوٹی کیا یہ سب کچھ آپ کو چیک اپ ہوگا وہاں پر یہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا ان کا اب لاسٹ میں جو سا آ جاتا ہے وہاں انٹرویو انٹرویو جب آپ اس سارے ٹیسٹ پاس کر لیں گے آپ کو ان کا رزنڈ مل جائے گا اینڈ بھی آ جاتا ہے انٹرویو کا ٹھیک ہے انٹرویو میں آپ کے سامنے کچھ آفیسر بیٹھے ہوں گے وہاں آپ سے کچھ سوال کریں گے اور ان کے سوال جواب دینا آپ کا لازمی ہے کیونکہ اگر آپ ایک بھی سوال نہ دیں تو آپ کے چانسز کم ہو سکتے ہیں کہ آپ سیلیکشن نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے آپ جو سے ہیں سوال جیسے آپ نے سوالوں کے جواب جو سے سارے دینے ہیں پھر آخر میں آپ کا آجاتا ہے رزنڈ یہ ٹوٹل نمبر کار کے پھر آپ کا رزنڈ آتا ہے پھر آپ کو بلاتے ہیں اور پھر آپ کو ٹریننگ دینے شروع کر دیتے ہیں اس طرح جو سے آپ جو سے ایک سپاہی برتی ہو سکتے ہیں میں نے تو اپنا نام نہیں بتایا میرا نام ہے سین کامران اور میں آپ کو اپنے چین پر ہوں شامدید کہتا ہوں اگلی ویڈیو کو لی دیجئے اجازت اللہ حافظ